سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف سرگودہ میں پراپٹی ڈیلرز ایسوسیشن کی جانب سے حرمت قرآن ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے سویڈن کی حکومت کے نانب بازی کی مزید جانتے ہیں محمد سلمان معظم سے جو کہ اس ریلی میں موجود ہیں سلمان بتائیے کیا تفصیلات ہیں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف تمام امت مسلمہ سراپہ اتجاج ہے سرگودہ میں پراپٹی ڈیلر ایسوسیشن کی جانب سے سویڈن کے خلاف شدید اتجاج کیا جا رہا ہے اور حرمت رسول یہاں پر ریلی نکالی گئی ہے میرے ساتھ پراپٹی ڈیلر ایسوسیشن کے کچھ نمائندہ موجود ہم ان سے بات کریں گے جی آپ کیا بتائیں گے آج کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہم جو میسیج دینا چاہ رہے ہیں یہ جو ناپاک جسارت کی گئی ہے سویڈن کی طرف سے ہمارے حکومت وقت کو چاہیے اور عالم اسلام کو چاہیے کہ اس طرح کا لائے عمل بنایا جائے کہ کوئی بھی اس طرح کی ناپاک جسارت آئندہ سے کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ مسلمانوں کے ایمان کا اسی طرح امتحان ہوگا کہ مسلمان مل کر ان کے خلاف مئیشت کا پیہ بھی گھومے گا مزدور بھی سر اٹھا کے جئے گا کھیتوں میں ہر یالی لہرائے گی کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ دیکھئے خصوصی نشریات مشن مئیشت بد کے روز ایک بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے